السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں ہمیں امید ہے کہ آپ عجرات بخیر و آفیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشک اور کوشش کر رہا ہوں گے اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقیہ عطا فرماوے آج ہمیں ستائیسوے پارے کا گیارہ ہوا رکو پڑھنا ہے اور آج نیو سورے اسٹارٹ ہونے والی ہے سورت الرحمان یہ پچپنوے نمبر کی سورے ہے یعنی اس سے پہلے ہم چوون سورتیں پڑھ چکے ہیں یہ 55 نمبر کی سورے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سورے کا نام لکھا ہوا ہے اس سورے میں کتنی آیت ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے آیاتوہا سیونٹی ایٹ اس میں سیونٹی ایٹ آیت ہے رکو آتوہا تھری لکھا ہوا ہے یعنی اس پوری سورے میں تین رکو ہے سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک رکو انشاءاللہ ہم پڑھتے رہیں گے اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مدنیہ لکھا ہوا ہے یعنی یہ سورے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ سورے بہت ہی آسان ہیں بہت سے لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کہ سورے رحمان کب آئے آج انشاءاللہ آہی گئی اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو موضبانی بھی یاد کر لیں اس کو بھی نماز میں پڑھنے میں بہت مزا آتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان واوکیوں پر جو تشدید ہے اس کو نہیں پڑھنا ہے اس لئے کہ یہاں پر ہم رک گئے تھے اب آگے سے پڑھیں گے تو ڈائریکٹ واوکیوں پر زبر لگا کر ہی پڑھنا ہے لیکن جب ملا کر پڑھیں گے جیسے بحسبانی والنجم تب واوکیوں پر جو تشدید ہے اس کو پڑھا جائے گا نون کے ساتھ ملا کر والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعہا ووضع المیزان اللہ تطغو تاکو پھر اس کے بعد توکو پڑھنا ہے تطغو فی المیزان اللہ تطغو فی المیزان واقیم الوزن بالقشط واقیم الوزن بالقشط ولا تخسر المیزان والارض وضعها للانام فيها فاکهة والنخل ذات الاكمام والحبوذ العصف والريحان فبأی آلاء ربکما تکذبان خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأی آلاء ربکما تکذبان رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان مرج البحرین يلتقین بينهما برزخ لا يبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِكَ الْاعلام آپ دیکھ سکتے یہاں پر اپوزٹ میں النصف لکھا ہوا ہے یعنی یہاں تک ستائیسوہ آدھا پارا مکمل ہو چکا فبأی آلاء ربکما تکذبان صدق اللہ العظیم الحمدللہ ستائیسوہ پارے کے گیارہ رکو یہاں تک مکمل ہو چکے آج کے رکو میں ہم نے پچیس آیتیں پڑی اور عین کے اوپر ایک لکھا ہوا ہے اس کا میننگ یہ ہے سور رحمان کا ایک رکو یہاں تک مکمل ہوا ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا لائک کر کے ضرور بتا دے پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برکاتہ